پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کارانچی کے علاقے اسلامیہ کالونی اور انگی ٹاؤن سے ڈکیتی اور رہزنی کی متعدد وحداتوں میں ملوث تین ملزمان عبدالرحمان عرف گولڈن آصف عرف تخن اور عبداللہ کو گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے دو عدد نائن ایم ایم پسٹل بیما راؤنڈ اور ایک موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی گرفتار ملزمان کو بیما اس لحا ایمونیشن اور مصروع کا سامان مزید قانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے سچالند لپچوک مدینہ کالونی کے قریب پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی زخمی ہونے والے ڈاکو کو چیپ آئے ملزمان کے خلاف کاروائیاں تھانہ بلوچ کالونی پولیس کی منشیات فروش کے خلاف گرفتار ملزم آدھی مجرم جو کے علاقے میں منشیات فروشی ملوث تھا ملزم بنا مہجاز خالد ولد خالد کو با مقام بسم اللہ پولیہ نظت گجر چوک منظور کالونی کی قریب سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزم سے پانسو پچیس گرام چرز برامت ہوئی تھانہ ڈسٹرک ایسٹ کی حدود میں گھٹکا ماوہ ہو یا منشیات تمام چیزیں باسانی سے دستیاب ہیں موصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح گھٹکا ماوہ ہو یا منشیات فروغت ہو رہی ہیں علاقہ مکین نے کافی بار تھانہ بلوچ کالونی میں درخواست بھی دی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی علاقہ مکین نے مزید بتایا ہے ایسے جو اور ہیڈ مہرر کو پیسوں کی چمکنے اندھا کر دیا ہے ہماری نوجوان نسل کو ان منشیات فروشوں سے نجات دلائی جائے گزشتہ رات سائٹ سوپر ہائیوے پولیس کا ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ پولیس نے خویصہ پل پر واردات کی نیت سے جاتے ہوئے تین ملزمان کو روکا ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی جان سمانے کی نیت سے فائرنگ کی پولیس کی جوابی کاروائی سے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار گرفتار زخمی ملزم کی شرارت سعید ولد واحد بخش کے نام سے ہوئی